موسیقی اسلام علیکم میں ہوں فروق سحل گویندی آج میں بات کروں گا اتا ترک اور ترکی کے بارے میں پاکستان میں آج کل بڑا رواج ہے ترکی جانے کا میرے سے اکثر نوجوان اور لوگ رابطہ کرتے ہیں اور ترکی جانے سے پہلے کہتے ہیں لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو ترکی کے بارے میں افسوس کے ساتھ ان کے پاس اے بی سی کی معلومات بھی نہیں ہوتی حتیٰ کہ سفر کرنے کے بعد بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو لکھا اور بولا جا رہا ہے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا میں اس کا نہ علم سے تعلق ہے نہ معلومات سے برائے نام اور ترکی کے بارے میں جب ہم تعریف کرتے ہیں تو میرے خیال اس سے گھٹیا پانا اور کوئی نہیں ہوگا کہ پہلے اتا ترک کو گالی نکالتے ہیں یہ ایک عجیب بات ہے کہ آپ چین کی تو تعریف کریں اور موزے تنگ کی تعریف نہ کریں چین موزے تنگ کے بغیر نام مکمل ہے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ کے بغیر نام مکمل ہے نام مکمل نہیں شروعی وہی سے ہوتا ہے تو اتا ترک کے بارے میں جو پراپیگنڈا کیا گیا ہے اس کے پیچھے پورا ایک سامراجی ایجنڈا تھا ان ریاستوں کا جو برطانوی سامراج فرانسیسی سامراج اور یہ ساری مغربی استعمالی طاقتوں نے جب مشرع کے وسطہ کی تقسیم کی لارنس آف اریبیا کے ذریعے جس کو عربی پڑھا کر قرآن پاک حفظ کروا کر حجاز میں بھیجا گیا اور آٹومن ایمپائر کو توڑا اور اس کے بعد جو قوت اس ساری استعمالی طاقتوں کے خلاف کھڑی ہو گئی وہ مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک تھے اور انہوں نے پہلی مضاہمت کی تھی تریپولی میں انیس سو گیارہ میں جب اٹلی کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی اور علامہ اکبال نے جو مشہور زمانہ نظم ہے اسی فتح پر لکھی تھی رسالت ماب کے نام سے اور جو فیصلہ کون انہوں نے آغاز کیا اپنی فتح کا وہ انیس سو پندرہ میں گہلی پولی میں تھا جب چرچل کی فوجوں کو شکست دے دی تحادی فوجوں کو تو جو ترکی ہے اس کے بارے میں بڑا غلط فہمی ہے آج کل اور اتاترک کے بارے میں تو میں یہاں پر چند باتیں کروں گا ایک کتاب کے حوالے سے لیکن اس کتاب کو سمجھے بغیر یہ کتاب ہے اس کا نام ہے اتاترک قوم اور جمہوریہ کا ظہور پیٹرک کنروس کی کتاب ہے یہ کتاب اتاترک پر لکھی جانے والی سب سے شاندار کتاب ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی پسندیدہ کتاب تھی گری وولف جو اتاترک کی بائیگرافی تھی یہ اس سے بھی بڑی کتاب ہے تو اس کتاب کے بعد جو مجھے سمجھ آئی وہ میں آپ سے چند نکتے بیان کروں گا آج کل بڑا کہا جاتا ہے جی معایدہ لوزین دوزار تیس میں ختم ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے دوزار تیس میں جدید ترکی کے سو سال ہوں گے کوئی معایدہ لوزین ختم نہیں ہوگا معایدہ لوزین ایک مٹتی ہوئی قوم کی فتح کا یا سوورینٹی کا معایدہ ہے اور اس کتاب کے ذریعے اس کتاب میں بھی دو چپٹر ہیں معایدہ لوزین میں اور یہ پروپیگنڈا کیا گیا جی تیل نکالنے کی جادت نہیں تھی غلط بات ہے یہ معایدہ سیورے تھا جو انیس سو بیس میں ہوا تھا دس اگست کو اور آٹومن نے کیا تھا اور آٹومن سکڑ چکے تھے آٹومن ہم باہت تو ختم ہو چکی تھی خلافت کا تو استنبول پہ کنٹرول نہیں تھا برطانوی فرانسیسی اٹالوی یونانی فوجین داخل ہو چکی تھی پورے ترکی میں اتا ترک نے اس معایدے کو نامنظر کیا اس معایدے میں تھا کہ باس فورس کیا تیل نکالنے کے حق کیا بلکہ ترکی کے اندر اس معایدے کے تحت جو آٹومن نے کیا سیورے کا معایدہ انیس سو بیس میں دس اگست کو اس میں یہ کہا گیا کہ جو عدالتیں ہیں برطانیوں کی فرانس کی اپنی عدالتیں ہوں گی کسٹم کا قانون لاغونی ہوگا یعنی کہ ریاست کے اندر ریاست تھی جو ترکی تھوڑا سا رہ گیا کچھ جنان کو دے دیا گیا کچھ اٹلی کو دے دیا گیا کچھ فرانس کو دے دیا گیا اور ترکی کو تقسیم کر کے ترکی کے اندر معایدہ سیورے کے تر غیر ملکی قوموں کی ریاستوں کی حکومتیں قائم کرنے کا پورا حق دیا گیا تھا اس کے خلاف مصطفیٰ کمال پاشا نے بغاوت کی تھی اور جو بغاوت کی اس کے بعد جب ترکی بالکل آزاد خودمختاری کی طرف چلا گیا تو معایدہ لزین تھا اور یہ میں اکثر ویڈیو دیکھتا ہوں ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ ادرک سے ہم کینسر کا علاج کرتے ہیں اور پورے ملک میں جو ان سے ہپیٹیٹس ہر دسویں آدمی کو ہے ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھی بگاڑنا ہے اور دوسروں کی تاریخ کو بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے ترکی کی جو سب سے بڑا لیسن ہے دوزار تئیس میں کہ ترکی میں اسلام پنپا ہے مسلمان پنپے ہیں ایک کامیاب ریاست کی مثال بنا ہے ترکی اور وہ کس بنیاد پر کمالیزم کی بنیاد پر سیکولرزم کی بنیاد پر اور جب اتا ترکہ انتقال ہوا تھا دس نومبر انیس سوٹھتیس کو آل انڈیا مسلم لیگ نے اعلان کیا قائد اعظم محمد علی جنہ کا حکم نامہ موجود ہے کہ پورے ملک میں سوب منایا جائے یہ ہے اتا ترک کا احترام اور جتنا احترام ایک عام آدمی کرتا ہے ترکی میں اتنے ہی صدر طیب اردوان کرتے ہیں یہ جو پراپیگنڈا کیا گیا ہے پاکستان میں یہ لوگوں کو لا علم رکھنے کے لیے یہ بالکل امریکی سامراج کا اسرائیل کا پراپیگنڈا ہے اتا ترک کے خلاب امریکی سامراج کا برطانیہ کا پراپیگنڈا ہے تو میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہ کہا جاتا ہے تیل نکالنے کی اجازت ختم ہو گئی تھی حق محروم کر دیا گیا تھا آج تک ترکی نے جو تیل نکالا ہے اس کے مطابق چارزار سات سو انتالیس کوئے ہیں انیس سو چھبیس میں نئی ترکی جمہوریہ بننے کے بعد چوبیس مارچ انیس سو چھبیس کو ایک بل پاس ہوا قانون سازی کا جو قانون کا نمبر ہے سات سو بان میں تو ترکی کے اندر روزانہ اکونجہ ہزار بیرل تیل نکالا جاتا ہے یہ بلکہ پرابیگنڈا ہے باس فورس پر حق نہیں ہے فلان حق نہیں ہے تو اگر آپ ترکی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اتا ترک پڑھنا لازمی ہے ورنہ آپ کا ترکی کا عشق بالکل ایک فیشن ہے اور میں کھل کے بات کروں ہماری میڈر کلاس میں اب یہ فیشن اور سٹیٹس ہے جی میں ترکی جا رہا ہوں اور ترکی کی اے بھی سی کا نہیں پتا اگر آپ کو اتا ترک کا نہیں پتا تو آپ کو ترکی کا نہیں پتا اور اگر آپ کو ترکی کا نہیں پتا تو آپ کو اتا ترک کا نہیں پتا اور اگر آپ ترکی کو جاننا چاہتے ہیں دیکھیں علم کے دروازے جب تک آپ نہیں کھولیں گے آپ مسلمانوں کی مراز ہے علم لیکن ہم نے اس مراز کو چھوڑ دیا ہم نے تیہ کر لیا کہ ہم نے مغالتوں میں رہنا ہے وسوسوں میں رہنا ہے تو اگر آپ ترکی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اتا ترک سے سیکھیں اور اتا ترک کتنے بڑے لیڈر تھے یہ کہ ان کی کتاب ہے چھے دن کی تقریر نتک جب انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ساڑھے چھے دن انہوں نے تقریر کی ساڑھے چھے دن چھتیس گھنٹوں پی یہ وہ کتاب جب چہگوائرہ قتل کیا سامراجیوں نے تو اس کے پچھلے کندے پہ لٹکے ہوئے بیک سے برامد ہوئی یہ تھے اتا ترک اور ان کے بعد مبارے میں مولانا زفر علی خان کی نظم پڑھیں تو اتا ترک کے بغیر ترکی نامکمل ہے اور اگر آپ ترکی آئیں تو آپ دیکھیں کہ اتا ترک کتنا زندہ ہے اور میں ان کالم نگاروں اور ان نان نہاد دانشوروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ترک حکومت کو پتا چل جائے کہ آپ اتا ترکی اس طرح انسلٹ کرتے ہیں تو آپ کا ترکی میں صرف داخلہ بن نہیں بلکہ آپ گرفتار ہو سکتے ہیں یہ قانون ہے اور ایک بات وہ کتنے بڑے عاشقے رسول تھے اس پر ختم کروں گا انیس سو چھتیس میں شاید ایک وفد آیا حجاز سے علماء کرام کا جب برطانی سامراج نے قبضہ کر لیا تھا اس خلیج کے سارے خطے پر اور عرب و حجاز کے خطے پر تو انہوں نے کہا کہ حجاز کا بادشاہ جو برطانی سامراج نے کھڑے کیے تھے انہوں نے دوسری مقدس مقامات کو تو بالکل مٹا دیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے تو پتہ ہے عطا ترک نے کیا کہا تھا غازی مصطفیٰ کمال پاشا عطا ترک نے اس نے کہا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کو شہید کرنے کی کوشش کرے گا میں اس کی سلطنت کو نشت و نابود کروں گا وہ عطا ترک وہ تھا جس نے چرچل کو فرانس کو جنان کو اٹلی کو اتحادی افاج کو شکستی تھی حجاز کی اس بادشاہ کی جرت نہ ہوئی یہ ہے مصطفیٰ کمال پاشا ترک اور یہ کہنا کہ سیکولرزم اسلام سے متضاد ہے بالکل غلط بات ہے ترکی کے اندر سیکولرزم ہے اور سب سے زیادہ اسلام پنپا اور یہ ہیں وہ قاضی مصطفیٰ کمال پاشا جن کی کتاب جن کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کا یہ کہنا جی میں اکثر پڑھتا ہوں سوشل میڈیا میں حران ہوتا ہوں ہم پاکستانیوں نے تیہ کیا کہ ہم نے مغالتوں میں وسوسوں میں اور جھوٹی داستانوں کو تاریخ بنا کر پیش کیا گیا اور یہ ساری تاریخ جو پیش کر رہے ہیں نا یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں یہ ان دہشت گردوں کے ایجنٹ ہیں جو ایک کامیاب ریاست جو عطا ترک نے بنائی جن کے مدہ تھے قائد عظم محمد علی جناہ اپنی بیٹی کو کہتے تھے کاش میں مصطفیٰ کمال پاشا ہوں اور وہ مصطفیٰ کمال پاشا روزہ مبارک کو ہاتھ بھی لگائے گا میں اس کی سطرت کو نشطہ نعبود کر دوں گا تو یہ کتاب شائع ہو چکی ہے اس کو ضرور پڑھیں اس کتاب کا نام ہے عطا ترک قوم اور جمہوریہ کا ظہور یہ آرکائیوز پر کی بنیاد پر لکھی گئی کتاب ہے خطاب نہیں ہے کسی کا تقریر اور ازمشن نہیں ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا شکریہ اور خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی